بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائیڈرونیفروسز یا گردے کی رکاوٹ وہ پتھری کے بغیر بھی ہو سکتی ہے جی ہاں ایسا درست ہے کہ بغیر پتھری کے بعد گردہ رکاوٹ کا شکار ہوا ہوتا اور وہ کیسے میں کچھ ویڈیوز پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہائیڈرونیفروسز کی بہت ساری وجہات ہیں ان میں سے ایک پتھری ایک راستے کی رکاوٹ کہ گردے کے راستے میں جو سی پشاپ کی نالی ہے وہ چپک گئی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کچھ یہ کہ اس میں نیچے سے ریورس پریشر آنا شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو پتھری کی بات تو میں کر چکا ہوں باقی چیزوں پہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنا چاہوں گا دیکھیں اگر فرض کریں کہ نہ تو آپ کو پتھری نظر آئی ہے سی ٹی سکین پہ نہ آلٹرا ساؤنڈ پہ نہ اس کے بعد آپ کو کوئی خدانہ خاصتہ ٹیومر یا رسولی یا کینسر نظر آیا ہے نہ آپ کو راستے کے اندر کوئی پشاپ کی نالی جونسی ہے وہ تنگ نظر آئی ہے کہ اس سے پیچھے ہے جنرلائز اوپر سے نیچے تک سارا معاملہ سوجا ہوا ہے اور پشاپ کی نالی اور یوریٹر بھی سوجی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر یہ معاملہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ جو اور کوئی وجہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں اپنی انیشل ویڈیو میں تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائیکن شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کہون سکے کہوں گے ویزیکو یوریٹریک ریفلکس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سے گردہ ہے اس میں اوپر سے نیچے آنے والی نالی جسے پشاب کی نالی ہیں یوریٹر کہتے ہیں اس میں رب نے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ ون وے کی ٹریفک ہے اوپر سے نیچے آتی اور نیچے ایک گیٹ بنا ہوا ہے جو صرف علاؤ کرتا ہے کہ اگر اوپر سے یورین آ رہا ہے تو وہ پاس آؤٹ کر جائے لیکن نیچے جب آپ مسانے میں سٹور یورین کو نکالنے کے لئے واشنوم میں جاتے ہیں اور یہ سکوئیز کرتا ہے تو اوپر والا والو جنسا وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ یورین کو اوپر واپس نہیں آنے دیتا وہ نیچے کو پشاب کے راستے باہر نکال دیتا لیکن اگر کسی وجہ سے یہ جنسی نالی ہے یہ یہاں سے اوپن ہو جائے یا یہ والو لیک ہو جائے تو اس صورت کے اندر جب آپ یورین کرتے ہیں تو وہ باہر بھی جاتا ہے اور اوپر کو بھی جاتا ہے تو یہ ون وے ٹریفک جو اوپر سے نیچے کے لئے بنی تھی یہ ٹو وے ہو گئی اور یہاں سے اوپر کو بھی آ گئی اوپر سے اب ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے اچھا تو نہیں ہوگا اس میں رش پڑتا ہے سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس اوور دا پیریڈ آف ٹائم گردہ جو ان سے ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے یہ بھی آ آر کا مسئلہ ہائیڈر نفروسس جو پیدا کر رہا ہے اس کے اندر عمومی طور پر بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور پیدائشی طور پر بعض کچھ بچوں کا نیچے والا والو کمزور ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو بار بار اس قسم کا پرابلم فیس کرنا پڑتا اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مسانہ زور لگاتا ہے پہلے اس کو ایک اس پہ ذمہ داری تھی کہ اس نے یورین باہر نکالنا ہے اب اس پہ ڈبل ذمہ داری پڑ گئی کہ بھئی اس نے اوپر بھی پھینکنا ہے اس نے نیچے بھی پھینکنا ہے تو وہ بچارہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کام کر کر کے تھوڑا موٹا بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ پھیل بھی جاتا ہے اس میں بار بار پشاب کے انفیکشن ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور بچے اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ پشاب میں انفیکشن ہو گیا ایک اور پوسیبیلٹی بھی ہے جس کی وجہ سے سوزش ہو سکتی ہے ہائیڈر نفروسیز ہو سکتا ہے لیکن پتری بھی نہ ہو تو وہ کنڈیشن کہلاتی ہے جس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریٹرو پیریٹونیل فائیبروسیز یہ بڑا مشکل سا نام ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے بڑی مشکل سی وجہ ہے سمجھانا عام لوگوں کو وہ شاید بہت ہی مشکل ہو جائے کہ وہ جو سے گردے کی نالیاں گزر رہی ہیں ان سڑکوں کے دونوں سائیڈ پہ جو ٹیشو ہے اس میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ اس کو سوزش کا شکار کر دیتی اب ہم ڈونڈتے رہ جاتے ہیں کہ نہ پتری ہے نہ یہ نیچے سے ریورس اوپر جا رہا ہے معاملہ نہ کوئی ٹیومر ہے اس پر اکتی ہے اور وہ عمومی طور پر مسئلہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے یعنی عمر کے دوسرے حصے میں وہ والا مسئلہ کس میں تھا بچپن میں اور یہ والا مسئلہ عمر کے دوسرے حصے میں یا بڑی عمر میں ہوتا ہے اس کے اندر وزن میں بعض کت کمی بھی ہوتی ہے بعض کت جسم میں درد بھی ہو سکتی ہے ہلکا پھلکا بخار بھی فیل ہو سکتا ہے لیکن اکثر یہ قابل علاج مرض ہوتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے آئی جی جی فور لیولز اس کو کہتے ہیں اور کئی دفعہ اس کو سٹیرائیڈ اگر ملیں یہ تو یہ مرض ریسپونڈ بھی کر جاتا ہے تو اس لیے یہ دو قسم کے مراز تھے میں نے سوچا اس کے بارے میں ویڈیو بناوں اور بہت سارے لوگ بہت پریشان ہو کے ملٹیپل ڈاکٹر سے پھر کے کئی دفعہ آتے ہیں اور ان کے لیے اس چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے آئی ہوپ کہ اس سے آپ کے کچھ سوالوں کا جواب ملے گا آپ کے تشخیص میں کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ موسیقی